بسم اللہ الرحمن الرحیم کس ہے مالوی تا جملہ نہیں لج پان لبی تا جملے نے سرکار فرمایا جیڑا میرا امتی وضوع کر لبے اور وضوع دی حالت جو دی جان نکل جائے لج پان لبی فرما دے نے اللہ انو شہادت دا سوا بتا کر شردہ ایک دن امام آدم ابو انفہ نے دعا باستیا چکے کیا مولا جیڑا میں نوک شب دا علم تا کیتا انہاں بنتے دے وضوع چبے کھڑ دا میں مجوے چبنتے دے گناہ دیکھ لینا اللہ اے طاقت میرے تو کھول ہے کیوں کہ تیرے بندیاں دیں آپ میرے تے زہر اندے نے حضرت امام آدم ابو انفہ دعا کی تھی اللہ نے آپ کو لئے طاقت کھول ہے یعنی دس سردہ مقصدے ہوئے کہ بنتا وضوع کرے اللہ دیکھ سمیں بندے دے چیرے دے گناہ دیکھ لینا بندہ وضوع کرے بندے دے پہتے گناہ دیکھ لینا میں فارض محابت ادا کر لگا ہو کسی کی ادا کو ادا کر لگا ہو تیری صورت تیری صورت زمانے سے لگالی ہے تفسیر صورت القوصر دے حوالنال پچیسوہ جمعہ المبارک آئی دیس جمعہ المبارک اندر صورت القوصر دی تفسیر دا آئی دی جمعہ المبارک انا آتو اینا کل قوصر اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا قوصر فصلی لی ربی کا ونحر محبوب نماز بھی پڑو تے قربانی بھی دیو احباب بڑی توجہ نال لگن نال میری محبت بری گفت بو سمات فرمایا جے اسی تقریبا پچھلے چوبیس جمعہ صورت القوصر دی تفسیر جے عظمتِ مصطفیٰ شانِ قرآن شانِ سیابا حضور دا اخلاق نبی پاک علیہ السلام دے موجزات یعنی قوصر دا اسی مانہ بیان کر دے رہے پر میں کوشش کیتی سی کہ ہر بندہ جس طرح دا موتی لینڈ واسٹی آیا انہوں اسے طرح دا موتی دتا جائے اسی اشعار بھی پڑے اسی اشعار بھی پڑے احادیث بھی پڑی گیا تو آجے دل نوں ترو تازہ کرنے والی گیا حدیثاں اور روایات بھی سنائیا آج دا جمعہ تو المبارک روٹین تو ہٹ گئے پشلے چوبیس جمعہ دا تلق جتھے اسلانہ سی اتھے بہت سارا عظمت دے اتھے دلالت کردہ سی لیکن آئیدہ جمعہ تو المبارک اے اصلاحی جمعہ اور عید اندر آباب نے توجہ فرما کے میری گفتگو سمات کرنے سبحان اللہ کہو گے تامل ٹھیکے نہ کہو گے تتامل ٹھیکے کیونکہ اصلاح سننی بڑی مشکل ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نو ارشاد فرمایا محبوب اسی توانو کوسر عطا فرمایا تسی شکرانے دیتا عورتے فسلی لی ربی کا ونہر محبوب تسی نماز بھی پڑھو تے قربانی ویدیو ساڑھے کچھ بندے اے ہو جن کچھ بیلی اے ہو جن جنہ دا نظریہ اے وے بھئی قرآن ویچ نماز سمجھیا بھی نہیں تے اونا قرآن پڑھے آبھی نہیں نہ اونا قرآن سمجھیا ہے نہ اونا قرآن پڑھے آئے اگر قرآن ویچ نماز پڑھن دا ذکر نہیں تے فسلی لی ربی کا ونہر کی گے اللہ محبوب نواندہ نماز پڑھو بھی تے قربانی دیو بھی نماز قائم کرندہ حکم بھی ہے اور نماز پڑندہ حکم بھی اللہ دے قرآن ویچے اور پھر کچھ دوستے ہو جن جیڑے کسے اے ہو جے پیر دے مرید ہو گئے پیر نے آکھیا ماذا اللہ توں ہو گئے ہیں سادہ مرید تے سادہ مرید بن کے بھی جے توں نمازہیں پڑھنی آنے پھر سادہ مرید انزہ تے نو کی فیدہ ہے لہذا اچھی جانے گئے تے تیریاں نمازہ جانن ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ انہ نے لوگانوں نماز دے رستے توں ہٹا دیتا جو چرسی تے جو پھنگی سادہ پیر ہے اور اے ہو جے دو نمبر پیر دیکھتا ہے چڑھ کے نماز تو دور ہو گئے کہ سادہ پیر سا نو آنے دے توں سادہ مرید ہو گئے ہیں تے نو نماز پڑھن دی ضرورت ہے نہیں اللہ دی قسم غزالی آنے دے جے نماز ماف اندید تے میدان کربلا چے حسین ماف وجندی لیکن حسین بچے کو ہاں کے بھی نہ نماز چھڑی گئے نہ سیدہ چھڑی ہے کائنات تے سارے پیر میرے حسین پاک دے قدمہ نہ لگنا لی مٹی بھی افضل تے آلائے میرا خیال ہے میں تو انہوں گال سمجھا نہیں سکے مگیہ کیا ہے ساری کائنات دے پیر غاؤس کتب عبدال خدا دی قسم حسین پاک دے قدمہ نل لگنا لی مٹی افضل اے نہ پیران دی حسین سامنے کوئی حسیت اور کوئی اہمیت نہیں جملہ کھن دیو اگر میدان کربلا چے حسین نو نماز ماف نہیں ہوئی ایمان در نظر سو ہاں آج کل دے کسے پیر نو ماف کے میں ہو سکتی گئے کسے چودری نو ماف کے میں ہو سکتی گئے کسے وڈیرے نو ماف کے میں ہو سکتی گئے اے ہو دیا پیر چملتی ہو سکتا ہے کیونکہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہنہ کسے پوچھی آسی حضور پیر دی نشانی کی گئے فرمایا جن کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرِ طریقت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرِ طریقت پہ لاکھوں سلام تو پیروں نہیں انتا جڑا نماز تو دور اٹھا وے پیروں انتا جڑا اپنے نال لاکھے تو بندے نو مسید درہ ہی بنا دے اور بڑی معذرت نال سادہ پیر چرس پیندہ ہے سادہ پیر شراب پیندہ ہے جنہوں اسی پیر منی بٹھے ہیں کوتے سارے کم پٹھے ہیں لیکن اسی جانے ہیں کوئی گل نہیں پیرے کہتے نانا سید لگتا ہے بس انو منی جاؤ کہتے دامن پھڑی رکھو قیامت والے دن پیر سانو پار لا دے گا کسی نے حضرتِ بازید بستامی رحمت اللہ لینو کیا اسی حضور کھلانا پیراندہ ہے شریعتِ مصطفیٰ نو چھڑ کے اسی بہت اگے پہنچ گیا فرمایا سچ چاخدہ ہے وہ واقعی بہت اگے پہنچ گیا ہے جہنم دے کنارے پہنچ گیا ہے جڑا شریعتِ مصطفیٰ نو چھڑے وہ جہنم دے کنارے پہنچ گیا ہے اللہ دے کس میں جنتِ اونا دیئے جنتِ بارش قرآن میں اونا نو اکھیا ہے کہ جن کی ہر ہر آدھا سنتِ مصطفیٰ میں کیا سنتانی چھڑ کے پیر فرد کی تو چھڑے ہوڑ گئے اور جنہ پیران قدو سنتا نہیں چھڑی گیا امان در نظر سے فرد چھڑ دی ہوں گے اللہ فرمایا بندہ میرا ہو جائے نفل پڑ پڑ کے آئے صد کے جانتواری سبحان اللہ اور بخاری دی حدیث ہے فرمایا بندہ میرا ہو جائے نفل پڑ پڑ کے نفل پڑ پڑ کے بندہ میرا ہو جائے میں ہاتھ بڑ جانا کان بڑ جانا پیر بڑ جانا سبحانے لکھا سکتے ہو میں اوڈی زمان بڑ جانا کیسے بندے دی تو تیڑا نفل پڑ پڑ کے میرے قریب ہو جائے میں کیا جنہ نفل کا دے نہیں چھڑ دے وہ فرد چھڑ دیں دو ہونگے میں بزاتے خود پڑے غالبا حضرت امام حضالی رحمت اللہ مقاشفات القلوب چے لکھیا فرمایا گئے وقتاں چے کسے بندے بھی جماعت رہ جاندی سی نماز نہیں جماعت رہ جاندی سی کہ کئی کئی دن تک بندے ہو دے کاروچ تازیت کرنے واسطے ہوندے سن میں تیری آج جماعت رہ گئی نہ کیا جنہ کبھی جماعت نہیں چھڑ دی اللہ دی کسمیں نماز کے میں چھڑ دی ہونگے سچا تے حقیقی پیرو بے جیڑا آنتا ہے میرا تیڑوی مصطفیٰ دے نہ آئیں میری ذات بھی مصطفیٰ دے نہ آئیں دین بھی حضور گئے رات بھی حضور گئے نماز قیم کرنڈا حکم نظر آیا ہے فَسَلِّ لِي رَبِّكَ بَنْ ہر نظر نہیں آیا فرمایا محبوب نماز پڑھ اکھو تے قرآن دیئے کا احتحور پڑھ دیا اللہ جپان نبی علیہ السلام خود فرمایا اللہ دا قرآن فرمایا محبوب تو اعلان کر کل انہ سلاتی و نسو کی فرمایا محبوب اعلان کر بے شک میری نماز میری قربانی میری نماز میری قربانی مللہ رب العالمین میری نماز تے میری قربانی اللہ باستے یارات تمجھو کر پتہ لگیا صرف نماز قیم کرنڈا حکم نہیں نماز پڑھنڈا حکم ہے اور اگلے جملے تے سبحان اللہ چاہی دیئے مکیا ساری نماز دی فضیلت اک پاسے نماز دی اپنی فضیلت اک پاسے لڈپان نبی علیہ السلام دے غلام پہ کیو لڈپان نبی فرمایا جیڑا میرا امتی وضو کر لے سرکار فرما دے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے لڈپان نبی تے فرما نے کسے چودری کی حقاوت نہیں کسے معلومی تے جملہ نہیں لڈپان نبی تے جملے نے سرکار فرمایا جیڑا میرا امتی وضو کر لے اور وضو دی حالت جو دی جان نکل جائے لڈپان نبی فرما دے میں اللہ انو شہادت دا سواب ادا کر شردہ ہے لڈپان نبی حضرت سیدنا انس ابن مالک نوکیا بیٹا یارو کتنا خوش نصیب ہونا ہے جنہوں حضور بیٹا کہا کے آواز مار رہے سرکار نے فرمایا انس بیٹا ارج کی تھی جی لڈپال فرمایا ہمیشہ با وضو ریا کر لڈپان نبی فرما دے جیڑا وضو دی حالت جو فوت ہو جائے اللہ انو شہادت دا مرتبہ عطا کر دے یارو نماز تھی عجیب پڑی نہیں بندہ شرف وضو کر لے جو فوت ہو جائے تے شہادت دا مرتبہ اگلی حضور سے باقسمات فرماو لڈپان نبی فرمایا جیڑا بندہ وضو کرے اور بسم اللہ پلوے اللہ اب سارے جسم انو پاک کر دن دے فرمایا جیسے بندے نے وضو کی تا بغیر بسم اللہ دو اتنا حصہ پاک ہو بے گا اوہ بندہ اتنا حصہ پاک ہو بے گا جتنے حصے دے ہوتیوں نے پانی بہایا ہے صرف بسم اللہ پڑی ہے حضرات تو تاچے رہے تو تینے بازو تو تینے پارتے سیدہ مسا کیتا ہے سرکار فرما دے کوئی یہ نہ سمجھے بسم اللہ پڑی جی تے صرف ہاتھ پاک ہوئے نہیں صرف پاما پاک ہوئے نہیں صرف سیل پاک ہوئے ہیں صرف مو پاک ہوئے ہیں فرمایا بسم اللہ پڑ کے وضو کرو تیرے جسمتہ کوئی حصہ اینجدہ ہے ہی نہیں جی رب نے پاک رہ کر چھڑیا میں اگیا کھا بھی آئی دی تقریر درہ تو اڈے مزائج تو ہٹ کھوے کیونکہ درہ تبلیغ آلی تقریر دے نماز اجھے بڑی دور جا کے اور یہ پہلے تے اپاں وضو تے رہنے ابھی وضو کر یہ تے کتنا عجر اور کتنا سواب ہے کہ جے بندہ نماز پڑے تو پھر کتنا عجر تے سوابے توجہ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جیڑا بندہ وضو کر کے سون جائے جاہر 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 ج تے سارا دن عبادت چے گزار چھڑے آئے یار کتنا کام میں بندہ رات نو سون لگئے ہیں ہم وضو کر کے سو میں تے سرکار پر ماندے انہوں سواب اتنا ہے کہ جو میں سارا دنوں نے روضہ رکھیا ہے میں کہاں وضو کر کے نیند آگئی پنجم انتباد لیکن سواب انہوں اتنا ہے کہ لج پان نبی فرماتے جو میں سارا دنوں نے روضہ رکھیا تے عبادت چے گزاری ہے اور اگلا جملہ غور نہ سننا میں نہیں آتا غدالی والدہ ذمہ دارے رب کائنات نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ نوع کیا حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ نوع کیا آج لوگ کی جاندے نے بابیاں کھولے اے باپا جی ساتھے تو مسیبت آگئی اے پیٹ جی ساتھے تو مسیبت آگئی اے جی قدالی صاحب ساتھے تو مسیبت آگئی لج پان نبی تے غلام بٹھی ہو اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ نوع کیا موسیٰ اگر تیرے تے کوئی تکلیف آ جائے تے بے بجوعوں میں تے تیرے تے مصیبت آ جائے یعنی بے بجوع سے تے تیرے اتے کوئی مصیبت آ گئی تے کسے نو کو جناک کی اپنی ذات نو ملامت کر لئی تے میں بجوع چے انتا تھے میرے تے مصیبت نہیں سیا ہو رہی نتیجہ نکلیا بندہ با بجوعوں میں وہ دے اتے مصیبت نہیں ہوں دی یعنی بجوع اس گلدی علامت ہے بندہ بجوع کرے تے اللہ انہوں مصیبت آ دے دور کر سا وہ بولتے سیدھے بندہ بحالتے بجوع ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیم اللہ والاللہ وہی فرمائی فرمایا پیارے موسیٰ اگر تینوں بغیر بجوع تو کوئی تکلیف پہنچے تک کسے نو کو جناک کی اپنی ذات نو ملامت کریں کہ میں بجوع دی حالت چے ہوں دا میرے تے مصیبت نہیں سی ہونی اور حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ اہناف دا پیر حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ اللہ نے ایک کمال اطا کی تاسیر آپ کوفے دی جامعہ مسجد چے تشریف فرما سانا وضو پہ کر دے سانا دیکھے ایک منڈا وضو پہ کر دے تو دے وضو تے قطر سمین کے دیکھ رہے سانا آپ نے انہوں مخاطب کر کے فرمایا اے نوجوان اپنے ماں باپ دی گستاخی نہ کریا کر صدقے جائیے توانی شبان اللہ امام آزم ابو حنیفہ فرمایا اپنے ماں باپ دی نا فرمانی نہ کریا کر تبہ جو ہے ایک بندہ وضو پہ کرتا سی فرمایا تو زنا تو بچیا کر میں صدقے جاتواری شبان اللہ امام صاحب نے فرمایا اپنے زنا تو بچیا کر ایک بندہ نے فرمایا چور تو بچیا کر وہ نہ کیا حضور توانو کے میں پتہ لگ دے فرمایا جدو بجو کرتے جو تے بجونا جدو پانی دے کترے دیکھتے نے بیچ تو دے گناہ بھی ندر ہوندے نے ایک دن امام آزم ابو حنیفہ نے دعا باستیا چکے کیا مولا جیڑا میں نوک شب دا علم اطاقی تا انہاں بندے دے بجو ویچ بے کھندا میں مجو ویچ بندے دے گناہ دیکھ لینا اللہ اے طاقت میرے تو کھول ہے کیوں کہ تیرے بندیاں دیں آپ میرے تے ظاہر اندے نے حضرت امام آزم ابو حنیفہ دعا کی تھی اللہ نے آپ کو لے طاقت کھولے یعنی دستاندہ مقصدے ہوئے کہ بندہ وضو کرے اللہ دیکھ سمیں بندے دے چیرے دے گناہ بھی دیکھ پائنٹے نے بندہ وضو کرے بندے دے پہتے گناہ بھی دیکھ پائنٹے تو کوئی گالوی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کیڑکڑے بندہ جنہیں ارادہ کر لے بھی انشاءاللہ ہون کوشش کر کے با وضو رہن ہے فیدے میں بیان کر رہے ہاں اور کوڑوں نہیں کر رہے ہاں حدیث سم پڑھ رہے ہاں سبحان اللہ کیا سک دے ہو تھوڑا جائے سبحان اللہ اچھی کا کھو میں نو سلام بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث پاک فرمایا جیڑا بندہ وضو کرن تو پہلے پہلے بسم اللہ والحمدللہ فرمایا جدوں تک عوضہ وضو رہے گا فرشتے اوڈیاں نیکیاں لکھ دے ہی رہن گے اور جیڑا بندہ بسم اللہ والحمدللہ کہلے وضو کرن تو پہلے فرمایا جدوں تک وضو رہے گا فرکی ہوئے گا فرشتے نیکیاں لکھ دے رہن گے میں کہا عدیث اب کسے بندے نے فجر ٹیم وضو کی تا اوڈا وضو ٹٹا ہے زور دی نماز تو تھوڑی دیر پہلے انہیں وضو توڑے آئے پتہ لگیا فجر تو لے کے فجر تو لے کے زور دی نماز تک فرشتے لکھ رہن کی لکھ رہن نیکیاں سبان اللہ کیسا کہ دے ہو کی لکھ رہن فرشتے نیکیاں لکھ رہن اور توجہ کرنا اس حدیث پاک راوی کا انہیں جدے نکاح چے مصطفیٰ دیا دو شہزاد دیا یہ سبان اللہ کہو تو میں توانا سوڑا ہوں جدے نکاح چے مصطفیٰ دیا دو شہزاد دیا حضرت سیدنا عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے جارے سن نال آپ دے خدام سن آپ ایک جگہ تے کھڑے ایک جگہ تے بیٹھے آپ نے وضو واسطے پانی مگوایا وضو کرن تو بعد آپ مسکرائے آپ مسکرائے اللہ کرے سبان اللہ دیکھو آباد یا درو آوے تو میں بھی تھوڑا جا مسکرائے حضرت عثمان غنی وضو کر کے مسکرائے آپ نے فرمایا خادموں اور غلاموں جان دیوں میں آسیا کے ہوں ایتھے آشکہ ماستے جملے آشکہ ماستے منافق نوے گل سمجھ نہیں آئے لیکن آشک نو آئے گی حضرت عثمان غنی نے وضو کر کے فرمایا جان دیوں میں آسیا کے ہوں اور نہ کہ حضور صاحب نوے نہیں پتا تشریف کیوں آسیا فرمایا خدا دی قسم اکبری اسی مصطفیٰ دینار صاحب سرکار انج وضو کی تاسی اور وضو کر کے سرکار مسکرائے صاحب لجپان نبی وضو کر کے مسکرائے صاحب میں مصطفیٰ کریم جیس سنت ادا کیتی ہے سرکار بھی ایسے طرح مسکرائے صاحب پتا کیاں دینے میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں ساکی صاحب نوے تھوڑا دیا دکھاؤ ساکی صاحب ذرا توجہ کرنا حضرت عثمان غنی نے وضو کی تاوجہ کر کے مسکرائے پرمایا خلا مو جہان دیو میں مسکرائے کیوں ماں اور نہ کیا سانو کی پتا ہو بے کیوں مسکرائے جے دیکھ دے نسی لجپان نبی دے نالسا مصطفیٰ کریم دے نالسا لجپان نبی ایسے طرح انج وضو کی تائے آقا وضو کر کے مسکرائے لجپان نبی سانو پچھیا جہان دیو میں مسکرائے کیوں ماں پرمایا عثمان اج مصطفیٰ دی سنت ادا کی تیے میں وضو کر کے حسیہ داما ایسے طرح لا مینہ دے لال سے سر پتہ لگیا صحابہ چاندے نے او جیڑا کم نبی کی تائے اسی بھی او ہوئی کم کریے میں فرز مہا پتہ ادا کر رخا کو کوئی اٹھاؤ خاج ملانی جڑا تشی نہ کہہ سکو اے منیر تمہیں ذرا کہہ لے تاکہ منو بھی تھوڑا دیا اس لاؤے میں فرز محابت ادا کر رخا کو جے گے کہیاں بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے کہیاں بندیاں لال کر نہیں پڑیا او مصطفیٰ کریم دے نوکرائے بیچے جے لجپان نبی دے غلامائے بیچے جے اللہ دی قسمیں میں پڑھی آئے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما حضرت تمجھو کرنا ایک دن آپ گزرے سانے ایک درخت آ گیا ہے دستے چے جدیاں شاخہ بڑیاں اچھیا سانے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نیمہ ہو کے گزرے لکا کیا حضور ایک درخت دیاں شاخہ تے بڑیاں اچھیا سانے ایک دن نیمے ہو کے کیوں گزرے جے پر مایا چپ کر جاؤ مایا آپ نے گزریا میں ایک دن نامی نا دے لالو بیکھی آسی لاجبان نبی بھی اتھوئے بھی لنگے سانے مصطفیٰ بھی اتھوئے نہیں گزرے سانے میں تھی اپنے نبی دی سنت ادا پیا کرنا میں فرض محابت ادا کر لگا ہو کسی کی ادا کو ادا کر لگا ہو اور وزو کر کے خندہ ہوئے شاہِ عثمہ وزو کر کے خندہ خندہ کہنے مسکران نو وزو کر کے خندہ ہوئے شاہِ عثمہ کہا کیوں تبسم بلا کر رہا ہوں تبسم بلا کر رہا ہوں اے انہوں بھی مسکران نو آپ فرما دیں جان دیں ماں وزو کر کے حسیہ کیوں گا وزو کر کے خندہ ہوئے شاہِ عثمہ کہا کیوں تبسم بلا کر رہا ہوں جوابِ سوالِ مخالف دیا پھر یعنی آپ ہی کہہ کے جوابی آپ دیتے اندھے سوالِ جوابِ سوالِ مخالف دیا پھر کسی کی عطا کو عطا کر رہا ہوں حضرتِ عثمہ نے غنی تو دی عظمت و سب کے جامعہ ہے اللہ دی قسم جنا مسکران کے دشیہے میکہ دے بھی نا مسکران دا جی آمینہ دے لالو مسکران دے ہوئے نا بے خدا حضرتِ عثمہ نے غنی آن دے لاجپان نبی مسکرائے آمینہ دے لالو مسکرائے اور محبتِ حبیب مسکرائے اسلام پوچھیا سونے یا مسکران دی وجہ کیے لاجپان نبی خود فرمایا ہے فرمایا صحابہ جان دیو میرے مسکران دی وجہ کیے اسلام پوچھیا یا رسول اللہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ دا رسول جانتا ہے لاجپان نبی حسین لب کھول کے فرمایا ہے میرا رب کہندہ ہے لاجپان اللہ جیڑا تیرا امتی وضaceutے ہاتھ تووے گا میں ہاتھ دے گناма آف کرانگا لاجپالان دیلا بانتہے اے جیڑا بوضہ واسکے چیڑا تووے گا میں چیے دے گنام آف کرانگا اور جیڑا باجوا تووے گا میں باجوا دے گنام آف کرانگا اوہ جیڑا سیلتا مسا کرے گا اللہ کہندہ سیلتے گناہ ماف کرانگا اوہ جیڑا میرا امتی پیر توبے گا میں پیرتے گناہ ماف کرانگا دن دے دے گناہ دے جسم چون نکل جانگے حتیٰ کہ ناکھ نہ دے تھلیوں جری جگہے اے دے وچوں بھی نکل جانگے پتہ لگیا کتنا خوش نصیبے آمینہ دے لال دا امتی جنا سبحان اللہ ریا کھڑا میں کی سمجھا کون آئے بیٹھے نے اے کتنے خوش نصیب نے مصطبا دے نہ تھی اجے نماز پڑی نہیں وزو کر کیا ہے اللہ پچھلے سالحی ماف کر سڑھے نے اجے صرف وزو کی تا نماز واسطہ نکلوتا ہے تب پچھلے گناہ اوہ سارے بولو پچھلے گناہ پچھلے گناہ ماف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا اور چودری گل کرے غلط خدا دی کس میں مصطفیٰ دی عدی سے سرکار نے فرمایا سیابا ایک گل پچھا حضور پچھو لجپان نبی فرما دے سیابا اے ہوئی مثال پانچ وقت دی نماز دی گے میرا امتی نماز پڑے اوہ دے جسم تی اللہ گناہ رین دن دا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ بول دے اور لگ دے کہ ہم اوکہ چھیڑ بیٹھیں آجے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا میرا امتی پانچ وقت وضو کر کے نماز پڑے سرکار فرما دے اندہ کی گے اوہ دے گناہ اوہ دے جسم تے کوئی گناہ ایسے ترہ نہیں دیں دا جو میں کوئی بندہ پانچ ٹیم نے اتنائے حضرت ابو ذرگفاری سب کہو رضی اللہ اے اتنا لادلہ حضور دا مرید سیابی گے سرکار سیاباچ کھڑے سن دوروں ایک بندہ آرے آسی لجپان نبی فرمایا آونالا ابو ذرہ ہو جائے تو بڑی گلے سبحان اللہ آونالا کی تے میرا ابو ذرہ ہو جائے تو بڑی گلے عدیث پاک دے لفظ دینے سرکار میں ایک گل کی تی آونالا ابو ذرہ بن کے آیا سبحان اللہ آونالا ابو ذرہ بن کے آیا یعنی حضرت ابو ذرگفاری نالحضور نوں اتنا پیار سی حضرت ابو ذرگفاری یادنے پاتجردہ موسم سی غزان دہ موسم سی نبی پاک علیہ السلام نالمہ حاضر سا سرکار مدینہ علیہ السلام ایک درخت دی اشاق پھکڑ کرنا تو حضور نے زور نالی آیا کہنے حلان دی دی رے او دے پتے تیدی نلٹکن لگ پے لجپان نبی فرمایا ابو ذرہ عرص کی تیجا رسول اللہ میں حاضر ہیں سرکار نے فرمایا سون جدو میرا امتی اللہ دی رضا باستے نماز پردے او دے گناہ انجی چڑھ دینے جیمیں اس درخت دے پتے چڑھ دین سبحان اللہ آپ پہلو دی سئی سبحان اللہ اچھی آواز سبحان اللہ فرمایا جدو میرا امتی نماز پردے نا کہ او دے گناہ اس اتنا چڑھ دین جیمیں اس درخت دے پتے چڑھ دینا سبحان اللہ مغربی مبالک چھے ایک سیمینار ہویا سیمینار دا موجوسی مایوسی دا خاتمہ کے میں کیتا جائے اے بندے مایوس ہو کے نفسیاتی مریض بن جن دن اے دا خاتمہ کے میں کیتا جائے اس تحقیق دا غزالی ذمہ دارے میری لیبری چھے کتاب موجود ہے جدہ بیٹھ سے گل لکھی گئے ڈکس نہ اپنے اپنے مقالب پیش کتے ایک انگریز غیر مسلم کہن لگیا میری زندگی دا نچوڑے کہن دا ہے مایوسی سب تو کٹ مسلمانہ چھپائی جان دیگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مایوسی سب تو کٹ مسلمانہ چھپائی جان دیگے انہاں کھیا اے دے دلین دے انہاں کھیا مسلمان پانٹ ٹیم کر دینے وضوح تھے اسی مریضہ تے رسرچ کی تیگے کسی ادھا دیاری چھے پانچ بار اسی رب موتوں آکے وکھیا ہے وکھیا بھی او دے چھے میوسی کٹے پھر جدے ہاتھ تو آکے وکھیا کہیاں بندیاں دے انہاں چھے بھی مایوسی کٹے اسی ایس نفیجت پہنچیاں سب تو کٹ مسلمانہ چھے مایوسی پائی جان دیگے اس باستے کیونکہ پانچ باری موں بھی تو ہندے نے پانچ باری ہاتھ بھی تو ہندے نے پانچ باری پیار بھی تو ہندے نے سبہان اللہ سبہان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبہان اللہ جی سب تو کٹ مایوسی کٹے جا پائی جان دیگے جنہاں نو مہر نفسیات کو لجان دی ضرورت نہیں تو سب تو کٹتا دا دے مسلمان نہ دی کیوں ایک پانچ تیم وضو کر دیں اور ایک انگریز سینسدان نیاکی ایسی میرے مسلمانوں ان دی بجائے بنی چی بلیڈ پریشر دا مریضوں پہ ان وضو کرا دیو وضو کرن تو بعد دا بلیڈ پریشر چک کرو جب بڑا ہائی چی تو وضو کرنے بہت تھلے آ جائے گا سبہاناللہ سبہاناللہ بہت تھلے آ جائے گا اور ایک ہور سینسدان دی تحقیق میں پڑھ کے آیا انہیں ایک مسلمان بکھیا بھی او نا وضو کر دیا انڈ کر رہے ہی میں سج کے جانتا ہوں کی کر رہے ہی گرگندہ مسا کر رہے ہی انہیں پوچھے ابھی ایک ہی کیتا ہی انہیں اکھیا میں گرگندہ مسا کیتا ہے انہیں اکھیا طریقہ کتوں لے آئی انہیں اکھیا چودہ سدیاں پہلے آمینہ دیلال کو لے آئے آئے ہائے ہو سبہاناللہ دیکھو چودہ سدیاں پہلے اے مصطفیٰ کو لے آئے کی پلا گرگندہ مسا کرنا انہیں اکھیا جیڑا بندہ اپنی گرگندہ مسا کرے انہوں پانی لائے اوڈے پٹھے کتی کمزور نہیں آنگے سبحاناللہ 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 جیڑا بندہ اپنی گرگندہ پانی لائے نا انج کر کے دیکٹر سینس نانندہ اوڈے پٹھے کتی کمزور نہیں آنگے سانو آجیسی تحقیق کر کے اس جگہ تے پہنچی ہیں چودہ سہدیاں پہلے جدو سینس دا دور نہیں سی مصطفیٰ اوڈو انداز دتا سی گرگندہ مسا کرو ایسے باستے تگہ دا لیاندہ تیری صورت تیری صیرت زمانے سے لیڑالی ہے سبحاناللہ سبحاناللہ تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدہ تیری ہر ادا پہ ہے تیری ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم سبحاناللہ سبحاناللہ میرے مصطفیٰ کریم نے سانو آگردن دے مسے دا طریقہ دا سی ہے اندہ اکتے پتھے کم زور نہیں ہوں دے دوسرا ریر دی ہڈی دی طاقت دا سبب بندہ اے پانی جڑا اے تھے لائی دا ہے اندہ صدقے جا ماؤس مصطفیٰ تو چودہ صدیاں پہلے جدو سینس دا دور نہیں سی حضور پہلے یہ گال دا سگے سبحاناللہ دیکھو درہ ادا اسے باستے تگہ دا لیاندہ تیری صورت تیری صورت زمانے سے رالی ہے یہ کو بندہ پرنال بھوت ہو گیا اگلالی ادا جنادہ پڑا دے گا رالے کے پہلے تیری صورت تیری صورت زمانے سے لیلالی ہے اے نا دی آواز سننا چاں نا پردہ کونے شتا کونے الحمدللہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہاتھ کھڑا کر کے کہلو تیری صورت ماشاللہ بندے بڑے بیچھنے لگ دا لندر کن کے لی آئے گلدہ لی کھا کے آتی الحمدللہ جدا کھاندہ ہو دے گیت گاندہ ہے تیری صورت تیری صورت زمانے سے لیلالی ہے ایک مریتوں میں ہاتھ کھڑے کر لو سجھے کھپے پاسے والے اللہ دی قسمیں سادھائی مانتیاں کی دائے بے سجھے مصطفیٰ جیہاں سونا کوئی نہیں مصطفیٰ دی صورت جیسی کسے بھی صورت نہیں مصطفیٰ دی صورت جیسی کسے بھی صورت نہیں لیلالی ہے جڑے بندیاں جے تک سبانے لانیا کھیا غزالی بھی گا سوڑنے اللہ دی قسمیں اسلام تو سد کے جاماں اس نماز تو سد کے جاماں اللہ جاں جاں سبا سبا بندے خالی اوپیت ہونڈے نے پرمایا صویرے تو رکھتاں پڑیا کر فجر بھیلے تو رکھتاں پڑیا کر فجر دیا نماز دیاں تو رکھتاں میں کیا یا اللہ تو کیوں نے رب کہندہ صویرے صویرے پکھاتے دے اے بہتی مشقت نے کرانی لیادہ فجر دے دو فرد نے اے دو سورتی نماز سا ٹیم آ جائے اللہ کا اندھا روٹی کھا دی گئے ان مشقت زیادہ کرے لیادہ چار فرد پڑے ہولی ہولی سبان اللہ ہولی ہولی فجر میلے تیڑے خالی تے دو پڑ زو ٹیم ٹکا کے روٹیاں کھا دیاں وہ تو لسیدے تینے جا کے پھی گیاں ہون چار پڑ تبا جو ہے نا تکہی ہو جب ہی ہوندے نا بڑا خیال سی اللہ نمی جنہ زور تو بعد ہی روٹی کھانیں گے اے تو آڈی بھی عظم ہو جائے کہ تُسھی یہ سا ٹیم چار پڑو مگر اب ٹیم پھر تھوڑا جیا تیڑ ہویا حلکا تے آن دے ہون تین پڑو تے ایشہ ٹیم پھر رج کے کھا دیاں دا ہون پھر چار پڑو سبحان اللہ اور بولو تے صحیح کیسا حکمت اللہ دی قسمیں اور کسے بندیاں کیسی جڑا بندہ چاہنا میری زندگی ایک شدولتی آ جائے پانچ ٹیم دی نماز پڑے کیونکہ جدہ فجر دی نماز پڑے گا تو زور دا انتظار کرے گا تے اللہ دے فضل و کرم نا زندگی ہو دیے کو روٹین چی آ جائے گی جدہ زور پر کے اثر دا خیال کرے گا اور کتنا حسین اسلامیں جڑا بندہ فجر دی نماز پڑے زور دی نماز دے انتظار چاہ لگ جائے سرکار فرمان دے این جنگے جب ہون دی نماز بیچے سبحان اللہ تو کاؤدرہ اچھی تائیں تے گھڑا لیاں دا تیری سورت تیری سیرت زمانے ماشاءاللہ پر نرکہ دیکھو بندہ فوت نہیں ہویا آج بھی نہیں ہوندہ تو میں ہاتھ کھڑا کر کے کہلو جدہ ایمان تے عقیدہ وے سادے نبی جیسی شورت کی سو دینے اللہ دی قسم میں مانی آنڈا عدتی اممہ اششہ سوڑی کان دنیا سادے کاروے چک بکری یہ سادے کاروے چک بکری یہ جدہ مصطفی آجاندے نے چرنا چھڑ دین دی یہ بس مصطفی آجاندہ چیلائی تک دین دی بس مصطفی آجاندہ چیلائی تک دین دی نبی پاک جدہ بارت شریف لیا جاندے نے کہن دیئے پھکیلیاں بھی کر دیئے شوخیاں بھی کر دیئے خاندی بھی یہ لیکن مصطفی آجاندہ مصطفی آجاندہ چیلائی تک دین دی وجہ کیے تیری صورت تیری صورت زمانے سے لیلالی ہے تیری صورت تیری صورت زمانے سے لیلالی ہے حضرات توجہ کرنا کیسی سنت مصطفی کیسا طریقہ مصطفی کیسی اید مامت میرے مصطفی لجپال نبیل امت خیال کتنا ہے اگلے جملے تو سبحان اللہ آئی تا میں نے دو کھروے گا اور کتنا خیال مصطفیٰ نبیل امت لجپال جانگے سن میرا کوئی ایسا مرید بھی ہونا ہے میرا کوئی ایسا امتی بھی ہونا ہے جنہیں ساری بیاری مزدوری کرنے ہیں ایسے بندے بھی ہونگے جنہ سارا دن دکانہ تکا نہ کرنا ہے لجپال جانگے سن میرے غلام آچے کو جیسے بھی ہونگے جنہ ساری بیاری ایری چلانی ہیں لجپال جانگے سن میرے غلام آچے کو جیسے بندے ہو جیسے بھی ہونگے جنہ ساری بیاری ایم غلام ہنڈی بیچ اینا بوریاں چک چک کے رکھنیاں لیں اج رات تو بچوں کرنا لجپال جانگے سن جنہیں ساری بیاری میند کی تھی یہ جدو ایشادی نماز پڑھ لبے گا پھر رات نیند آ جائے گی تحت جد ویلے اٹھنا مشکل ہو جائے گا انہوں رات دا سواب نہیں لبے گا لجپال نو کتنا خیال تیرا مصطفیٰ کرن پرمایا اج راتی نہیں جاگ سکتے راتی بادت نہیں کر سکتے لجپال آنگے کب رایا جینا ایشادی نماز جماعت نل پڑھو اٹھنی راتی بادت دا سواب ہے پھر جادی نماز جماعت نل پڑھو سرین راتی بادت دا سواب ہے ساری راتی بادت دا سواب ہے موسیقی